اسلام علیکم کلاس ٹو آج ہمارا اردو کا لیکچے نمبر تھرٹین ہے آج ڈیٹھ ہے اکیس دسمبر یہ لکھی اکیس دسمبر اور سنوار کا دن ہے آپ نے ہم شوق سے پڑھیں گے یہ ایک نظم ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اس پر کچھ بچے سکول جا رہے ہیں یہ پھولوں کو دیکھ رہا ہے یہ لڑکی باغ میں پڑھ رہی ہے تو یہ منظر ہے سکول جانے کا ہم نونیحال سارے نونیحال کا مطلب ہوتا ہے بچے اس کو آپ نے ہائلائٹ کرنا لکھنا بچے دھرتی کے چاند تارے دھرتی مطلب زمین یہ عظم ہے ہمارا آگے صدا بڑھیں گے ہم شوق سے پڑھیں گے عظم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ اور صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہم نونیحال بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں اور ہم اس زمین کے چاند تارے ہیں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ہمیشہ آگے بڑھتے جائیں اور ہم شوق سے پڑھیں گے آگے بڑھنے کے لئے نفرت کو ہم مٹا کر سب کو گلے لگا کر آپس میں بھائی بھائی ملجل کر رہیں گے ہم شوق سے بڑھیں گے کیا کہہ رہے ہیں یہ بچے ہم نفرتیں مٹا دیں گے ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں گے اور ملجل کر رہیں گے اور بھائی بھائی بن جائیں گے اور اسی لئے یہ سارے کام کرنے کے لئے جب ہم شوق سے پڑھیں گے تو پھر ہم بھائی بھائی بن جائیں گے نیکس پیج ہے دور ہو اندھیرے پرنور ہو سویرے پرنور کا مطلب ہوتا ہے روشن چمکے وطن ہمارا ایسے جتن کریں گے جتن کا مطلب ہوتا ہے کام یا کوشش ہم شوق سے پڑھیں گے کیا کہہ رہے ہیں جب ہم پڑھیں لکھیں گے تو ہم اندھیروں کو دور کر دیں گے ہر طرف دن کی طرح روشنی ہو جائے گی ہر دن روشن ہو جائے گا اور ہمارا وطن ایسے چمکے گا جیسے جیسے ہم محنت کریں گے کوشش کریں گے تو ہمارا وطن کامیابی کرے گا اس لئے ہم شوق سے پڑھیں گے اور یہ کچھ بچے ہیں جو باغ میں پڑھ رہی ہیں معصوم ہیں تو کیا ہے معصوم مطلب بھولے بالے پر حوصلہ بڑھا ہے حوصلہ کا مطلب ہوتا ہے ہمت اپنے وطن کے قائد ایک روز ہم بنیں گے ہم شوق سے بڑھیں گے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم معصوم اور بھولے بالے بچے ہیں پر ہم میں حوصلہ اور ہمت بہت زیادہ ہے اپنے وطن کو کہ ہم قائد بھی بن سکتے ہیں اگر ہم پڑھے لکھیں گے تو اچھی قیادت بھی ہم کر سکتے ہیں اس لئے ہم پڑھے لکھ کر شوق سے پڑھیں گے تو تبھی کامیابی حاصل ہوگی تو آپ نے بھی اسی طرح شوق سے پڑھنا ہے پھر آپ نے آپ نے کوپی لڈی کرنی ہے جماعت کا کام لکھنا ہے ڈیٹ ہے آپ کی اکیس اکیس دسمبر ڈیٹ ہے جماعت کا کام اور دن آپ کا سوم بھار ہے ہم شوق سے پڑھیں گے اس کی املا لکھئے آپ نے یہ املا کے لفظ جو ہیں یہ لکھ لینے ہیں اپنی نوٹ بک پر اور پھر اس کے نیکس پیج پر آپ نے جماعت کا کام لکھ کے الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں نو نحل مطلب بچے دھرتی زمین صدا ہمیشہ پرنور روشن جتن کامیہ کوشش عظم ارادہ مصوم بولے والے ورڈز میننگ اور املا آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور کامپلیٹ بھی کرنی ہے